بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز خوش رہیں آباد رہیں جہاں رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں آمین ہاتھ جناب آج جو ریسپی لے کر آئی ہوں میں وہ ہے قورما بہتی روایتی کھانا ہے یہ اور ہر گھر میں ہی بنایا جاتا ہے شادیوں میں تو بہتی فیمل سے بریانی اور قورما شروع سے ہی چلا آرہا ہے تو آرج آپ میرے سٹائل سے بھی بنانا دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں قورما کس طرح بناتی ہوں جو کہ بہت جلدی جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے کوئی بھی گھر میں گیسٹ آئیں فوراں آپ بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں آپ اس کا لک چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت مزیدار ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن مہین یہ میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز لے لیا ہے یہ نے بلکل باریک ایک ہی سائز میں سائز کر لیا ہے ایک پیالی دہی لے لی ہے یہ ہاف کےجی میں نے بون لیس کا گوشت لے لیا ہے سینے کا اور اسے بہت اچھے سے واش کر لیا ہے ایک چمچ میں نے ادرک پاورڈر ایک چمچ لسن پاورڈر بھر کے لے لیا ہے یہ تھوڑے سے خوشک گرم مسالہ ہے مکس اور یہ جوڑ چمچ کے برابر میں نے بھر کے پیسی و دھنیا لے لیا ہے اور یہ ایک چمچ پیسی و ملچیں ایک چمچ نمک ہاف چمچ میں نے حلدی لی ہے اور میرے پاس جائے فل جائے ویتری پیسی وی تھی تو میں نے ہاف چمچ کے برابر لے لی ہے آپ کے پاس ثابت ہو تو آپ اسے پیس سکتے ہیں میں ایک کپ بھر کے اس میں آئیلٹ کر رہی ہوں پین میں آئیل گرم ہو جائے گا تو پھر میں یہ پیاز فرائے کر لوں گی پیاز کو دیکھیں ہمیں بلکل ایک جیسا فرائے کرنا ہے کہیں سے بھی کم زیادہ نہیں ہونی چاہیے براؤن بلکل ایک دم ایکوال کرنا ہے کیونکہ اس میں یہ پیاز بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں جیسے کلر آتا جارہے تو ہم نے برابر چمچ چلاتے رہنا ہے اور اب اس کو اس مومنٹ پہ ہم نے آئیل گریز کر کے نکال لینا ہے اب میں یہ تھوڑے سے میرے پاس تیز بات کے پتے ہیں وہ ایٹ کر رہی ہوں جو مکت گرم مسالہ ہے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو دو ملٹ کر کر آنے کے بعد اب میں نے چکن ایٹ کر دی ہے چکن کو ہم نے پیرے وائٹ کرنا ہے جب تک کلر چینڈ نہ ہو جائے اور پھر وائٹ ہوتے ہو تو یہ گولڈن ہو جائے گا یہ دیکھیں چمچ چلاتے رہنا ہے ہم نے میکسنگ کرنی ہے اس کے اچھے سے ایٹ کر دی ہے آپ پہ پاس فریش ہے تو آپ وہ فریش ایٹ کر دیجئے اسی کے اندر ہم اس کو میکس کرتے ہوئے اچھے سے کلر چینڈ ہونے تک اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارے چکن کا کلر کتنا چینڈ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس اس مومنٹ پہ ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے اس کے اچھے سے میکسنگ کرنی ہے تاکہ کہیں سے کم اور کہیں سے زیادہ کلر چینڈ نہ ہو ایکول ہمارا کلر چینڈ ہو جائے اور تھوڑا سے یہ بھن بھی جائے گا یہ دیکھیں اب اس میں میں پیسے وی مسالے اٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ پیسے وی مسالے ہم نے اٹ کر دیئے ہیں اچھا اب یہ پیسے وی مسالے بھی ہم نے اس میں ڈال کے دو ملٹ تک بھوننا ہے اور وہ جو پیاز میں نے نکالی تھی اسے اور دہی کو ڈال کے میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو بلینڈ کیا ہے دہی اور پیاز اسے ہمیں اس میں اٹ کر دیں گے اور جگ کو اچھی طریقے سے پانی ڈال کے اس میں اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں تاکہ سارا مسالہ ہمارا اس میں اٹ ہو جائے یہ دیکھیں اور چمچ ہم نے اچھا سر چلاتے رہنا ہے پھر میں پانچ دس منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا روگان آ چکا ہے میں نے تقریباً دس منٹ کے بعد کور ہٹا کے چک کیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئیل کتنا چھوڑ گیا اس میں کلر کتنا چینج ہو گیا ہے ہمارے کورمے کا اب ہم اس میں آلو اٹ کر دیں گے یہ دو بڑے سائز کے آلو لیے تھے میں نے جنہیں میں نے چوکو کیوز میں کٹ کر لیا تھا اور اچھے سے واش کر لیا تھا اب اس سے بھی ہم نے گلانا ہے تو ہم نے چمت چلاتے رہنا ہے چاکہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون جائے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی اس میں سٹیم اٹھ رہی ہے اور خوشبو ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری آ رہی ہے اب اس میں میں نے یہ ثابت ہری مرچیں اٹھ کی ہیں پانچ سٹ چے عدد اب ہر مرچوں کا فریور آنے تک بھی اس کو بھون لیں گے ابھی دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے کتنا خوشک ہوتا جا رہا ہے تو اب اس میں میں پسا ہوا گرم مسالہ اٹھ کر رہی ہوں ڈیوڑ ڈی سپون کے برابر ٹھیک ہے اب اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر کے چلا لیں گے تاکہ گرم مسالہ کے بھی فریور ہمارا اس میں اچھے سے خریج بل جائے اب یہ تھوڑا میں پانی اٹھ کر دیوں تقریباً ہاف گلاس کے برابر اس سے زیادہ ہم نے اٹھ نہیں کرنا ورنہ یہ پتلا ہو جائے گا اور ہمیں اتنا پتلا نہیں رکھنا ہمیں بالکل بازار کی طرح سے جیسے ہم شادیوں میں کھاتے ہیں ویسے ہی کورما ہونے چاہیے یہ دیکھیں کیورا لیسن سے میں نے اس کے چند ڈروپس اس میں اٹھ کر دیئے ہیں تاکہ اس میں بہت اچھے سی اور خوبصورت سی مہک آنے لگے آپ کور کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ ہم پانچ منٹ کے لیے کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مہمجر شاب کیا ہے کتنی اچھی اس میں گریبی بنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لکا ہے اور آپ اس کا آئیل بھی چیک کر سکتے ہیں کتنی اچھی اس میں آئیل آیا ہے اور کلر بھی بہت ہی شاندہ ہے اور خوشبو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنا ہے آپ اوورال آپ اس کا لک چیک کر سکتے ہیں بہتی مزیدار قرمہ تیار ہوا ہے اور یہ نان کے ساتھ کھائیں روکی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں یہ ہر چیز کے ساتھ بہت مزیدار لگے گا اگر آپ کو آج کی ریسپی دیکھنے کے بعد ذرا سی بھی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیجئے میرے چینل کو سب ٹائک کیجئے بیل آئٹنگ کو ضرور ہٹ کیا کیجئے اس سے ہمیں بہت حسنا ملتا ہے اور اپنے دوستوں اور فیمی ممبرز میں میری ریسپی کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی تو آپ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ